سو دوستو لکس میں ہمیں بہت زیادہ ڈاؤن فال دیکھنے کو ملا ہے تو یہاں پر آپ سپورٹی ہے کہ اس میں آپ ایوریج کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نیو انویسٹمنٹ بلان بنا رہے ہیں تو یہاں پر اس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں فنڈامنٹلی ایک کمپنی سٹرونگ ہے لیکن یہاں پر اس میں تھوڑا سا جو ڈاؤن فال دیکھنے کو ملا ہے اس کا ایک ہی کارن ہے اور وہ ہے اس کا پروفٹ بکنگ کیونکہ اس میں لاشت سکس منت کی بات سے بہجہ دگرابٹ ہو گئی ہے یہاں سیر پور ہنڈیٹ کے اوپر ہوا کرتا تھا یہاں پر اس نے تری ہنڈیٹ کے نیچے تک ڈاؤن فال دکھایا تھا اس کے بعد اس نے امومنٹ دکھایا اور یہاں پر پرسے ڈاؤن فال آ گیا ہے تو یہاں پر آٹھ نومبر کو اس کا جو کوارٹرلی ریجلٹ ہے وہ یہاں پر ڈکھ لیا رہونے بالا ہے تو ڈیفنیٹلی اس میں ہمیں اچھا کار سا امومنٹ دیکھنے کو ملے گا مطلب کہ اس کی جو سیل سے اس میں بھی بڑھوٹی دیکھنے کو ملے گی سانت ہی سانت اس کا جو پروفٹ ہے وہ بھی بڑھا ہوا نظر آئے گا تو یہاں پر اس کے ایکسپیکٹیشن ہے جو یہاں پر جو انیلیسٹ انیلیسٹ ہے وہ ہے یہ ہے اس ایکسپیکٹیشن کو بتا رہے ہیں تو چلی یہاں پر میں ان کے بعد بھی بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر اس کا جو ٹارگیٹ ہے وہ کیا دیا جا رہا ہے اپٹر اس کا جو کوارٹر ریجلٹ آئے گا اس کے بعد تو اس کمپنی کا جو ٹارگیٹ پرائز ہے وہ یہاں پر ایبریج پائیپ تھرٹی ٹو بتایا گیا ہے اور یہاں پر جو ابھی اس کا پرائز ہے تین سے پن رہا ہے تو یہاں پر جو انیلیسٹ ہیں اور جو انیلیسٹ ہیں تو یہاں پر انہوں نے بہت بڑا ٹارگیٹ دیا ہے بیو تری ریپورٹس پرام تری انیلیٹکس آفرنگ لانگ ٹرم پرائز ٹارگیٹ فور لکس میں اور انہیں کہ یہاں پر پانسو باتیس کا ٹارگیٹ دیا گیا ہے تو اگر آپ لانگ ٹرم سیئر ہولڈ آنے تو دیفنیٹلی آپ کو اس کمپنی کو اچھے سے مطلب ہولڈ کرنا چاہیے تب ہی آپ اس کمپنی میں پروفٹ لے سکتے ہیں اور سیئر مارکیٹ کا رول ہے جتنا زیادہ آپ بیٹ کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو پروفٹ ملے گا ریٹن کی طور پر اس کا جو کوارٹر ریجلٹ آنے والا اس میں پھولی کلیر ہو جائے گا کیس کمپنی میں آپ کو کتنا ریٹن ملے کیس امام نہ ہے ان فیوچر تو یہاں پر اگر ورسٹ پورٹر میں دیکھیں تھے تھوڑا سا یہاں پر ڈاؤن فال دیکھنے کو ملا تھا بہین مارچ دوہر پائیس میں اچھا سا امومنٹ دکھا تھا اس کے لاشٹ کوارٹر سے اور یہاں پر بھی امومنٹ دکھائی دیا تھا تو یہاں پر کبھی کبھی ہو جاتا ہے یہاں پر ڈاؤن فال آ جاتا ہے لیکن امومنٹ بھی جرور آتا ہے تو یہاں پر اس بار امومنٹ دیکھنے کو ملے گا اور اس کا کارا ہے اس کا جو رو مٹیریل ہے وہ اس کو اس بار بہت سستہ پڑھائی کیوں کہ کروڈ آئل کی پرائیس بہت نیچی آگئی ہے اور جب بھی کروڈ آئل کی پرائیس بہت نیچی آتی تو یہاں پر جو کیمیکل انڈسٹری ہوتی ہیں ان کو اس کا پروپر جرور ملتا ہے تو یہاں پر ڈیفنیٹلی اس بار اس کمپنی کا جو سیل سے وہ اب جاتا ہوگا دکھائی دے گا پیپٹی ٹو بیک اس کمپنی کا ٹو سیونٹی پور تھا بہین ہائی پائیپ جیرو ٹو ہے مطلبہ پانسٹو روپہ اس کا ہائی ہے پیٹو ٹو بیک تو یہاں پر ہائی کمپنی ابھی لوگ کے لیول پر ٹریڈ کر رہی ہے یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر لوگ لیول پر جو کمپنی ہے وہ ٹریڈ کر رہی ہے کیونکہ یہاں پر تو اب نہیں آئی ہے کمپنی یہاں پر ہی رہے گی تو یہاں پر جیسے اس کا ریجلٹ آتا ہے تو یہاں کمپنی آپ کو 380 کا ٹارگیٹ جرور دکھائے گی تو یہاں پر آپ نے اگر اس میں 400 پلس پر انویشمنٹ کر رکھا ہے تو یہاں پر آپ اس کا ایبریج کر کے 370 کے نیچے کر کے کیسے بھی لے آئیے تب ہی آپ کو یہاں پر ایجٹ کرنے کا ایک سو نیرہ موقع مل جائے گا کیونکہ یہاں پر اتنا نیچے یہ ہے ابھی چل رہا ہے کہ اگر آپ اس میں انویشمنٹ کرتے ہیں تو آسانی سے آپ کا جو ایبریج ہے وہ 350 کے نیچے آ جائے گا تو اگر آپ اس میں ٹریپ ہو گئے ہیں 400 پلس پر تو ابھی آپ کے پاس ایک اپوچٹی ہے کہ آپ اس میں ایبریج کر کے 350 کے آس پاس آ سکتے ہیں اور اس میں ایجٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم اس کا چارڈ دیکھیں تو یہ ایک امپنی 350 کے آس پاس ہی ٹریڈ کر رہی ہے لارچ سکس منت سے بھائی اس کا جو لو تھا وہ 300 کے نیچے تھا تو یہاں پر بہت کم چانسز ہیں کہ یہ کمپنی 300 کے نیچے آئے گی تو اگر آپ اس سمائے ایبریج کر کے 350 روپیٹ پر اس سیرت کا جو ایبریج ہے وہ کل لیتے ہیں تو آپ کو ڈیفنیٹلی ایجٹ کا اس میں پروفٹ مل جائے گا اور اگر آپ نیو انبیشٹمنٹ کا پلان بنا رہے ہیں تو اس سمائے آپ کے پاس ایک گولڈن اپوچٹی ہے کہ اس میں آپ انبیشٹ کر کے اچھا خاصا ریٹن بنا سکتے ہیں کیونکہ اس کمپنی جو ٹارگٹ دیے جا رہا ہے وہ 500 کے اوپر ہی دیے جا رہا ہے تو یہاں پر ڈیفنیٹلی اس کمپنی کا جو بیجنس ہے وہ کیمیکل ویجڈ بیجنس ہے اور یہاں پر جو اس کے ایتھائل ایسٹیٹ اور ایجٹک ایسٹڈ ہیں تو یہاں پر یا ایک کمپنی ایک ہم بول سکتے ہیں کی اس کی بانو فولی ہے اس کمپنی کی اس بیجنس میں تو یہاں پر آپ کو اس کمپنی کا جو فنڈامینٹل ہے اور بیجنس ہے وہ دونوں ہی سٹرانگ نظر آئیں گی فنڈامینٹل کیونکہ اس کا سیلز اور پروپٹ ہے وہ دونوں ہی بڑھ رہے ہیں ریجر بھی کافی تیجی سے ہو رہے ہیں اور جو بیجنس ہے وہ مانو فولی بیجنس ہے تو یہاں پر اس کمپنی کو اس کا فائدہ جرور ملے گا تو اگر آپ لوگ ٹرم انویسٹر ہیں تو اس کمپنی میں نو ڈاؤٹ آپ کو انویسٹمنٹ کرنا ہی چاہیے اور اگر آپ نے ٹارٹا پاور کمپنی میں انویسٹمنٹ کر رکھا ہے تو آپ ایک بہت اچھی کمپنی میں انویسٹر ہیں اور ساتھ ہی اگر آپ اگر آپ اس کمپنی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس اس لیول پر آپ آسانی سے اس میں اپنی پوزیسن بنا سکتے ہیں بہت اچھا لیول ہے یہاں پر حالکہ میں نے یہاں پر ٹو فپٹین کے آس پاس بھی اس پر ویڈیو بنایا ہے اور ٹو ٹین کے آس پاس بھی ویڈیو بنایا ہے تب بھی آپ اس میں انویسٹمنٹ کرتے تو یہاں پر آپ کو اچھا خاصہ بھی پروپٹ مل جاتا ہے تو اگر آپ اس کمپنی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ایک جو پرائز ہے وہ بھی بہت لو پر ہے ابھی بھی آپ اس میں انویسٹمنٹ کریں گے تو یہاں پر آپ کو ان فیوچر پروپٹ دیکھنے کو ہی ملے گا اس کمپنی کا مارکٹ کی لگ بھر تیہتر ہزار کروڑ روپائے کا ہے لو ایک سنبے اور ہائی تو سوان ٹھان نوے گیا تھا بک ویلیو ایٹی ہے اسٹوک پی ٹونٹی ایٹ کا ہے حالانکہ آر او ای اور آر او سی کم ہیں لیکن اس کا جو فنڈیمنٹل ہے بہت چاہتے ہیں تو یہاں پر اس میں کوئی زیادہ گھورانے کی بات نہیں ہے اس کا اگر پرائز چارٹ دیکھیں تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کا ہائی چھوڑ دیں تو یہاں پر یہ کمپنی لگ بھرک ٹو تھرٹی سے ٹو پٹی کی بیچ میں ہی ٹریڈ کر رہی تھی اور اس کا جو ہائی ہے وہ ٹو نائنٹی تک گیا تھا تو یہاں پر اگر ہم لاشٹ بن ایئر کا چارٹ دیکھیں تو یہاں پر دیپنیلی اس کمپنی میں کنسولیڈیشن دیکھنے کو ملا ہے لیکن جب بھی اس کمپنی کا کنسولیڈیشن ٹوٹے گا تو یہاں ایک کمپنی اچھے خاصی ٹارگٹ دکھائی گیا اور وہ ٹارگٹ رہے گا پھور ہنڈڈ پلس کیونکہ یہ کمپنی جب کنسولیڈیشن رہتی ہے تو کافی لمبے سمجھ دکھ رہتی ہے اس کے بعد اس میں اچھے خاصا ہچھا لاتا ہے اور پھر کنسولیڈیشن میں چلی جاتی ہے تو یہاں پر اس کا جو پرائش تھا وہ قریب ہنڈڈ کیا اس پاس تیڑ کر رہا تھا یہاں پر نیچے بھی آیا تھا فپٹی کے اس پاس لیکن یہاں پر اس نے اپنا جو کنسولیڈیشن ایریہ وہ بنائی رکھا اور اس کے بعد اس نے سیدھا اپنا جو پروپٹ ہے یا پر جو پرائش ہے وہ ڈبل کر دیا اس کے بعد یہاں پر اس نے قریب ٹو ہنڈڈڈ کے اس پاس مطلب ٹو ہنڈڈ ٹو پیٹی کے بیچ میں ہی اس کا جو کنسولیڈیشن ایریہ بہو یہاں پر بنایا ہوگا ہے تو یہاں پر جب بھی ایک کمپنی اب اپسائٹ دکھائے گی تو یہاں پر پھر سے اچھا خاصہ اب مومنٹ دیکھنے کو ملے گا اور اس کا جو ٹارک رہے گا وہ 350 کے آس پاس رہے گا کیونکہ یہاں پر ایک کمپنی رینیبل سیکٹر میں کام کر رہی ہے اور رینیبل سیکٹر کے سب ہی اس ٹاکس میں اچھی خاصی گروہ دیکھنے کو ملے گی آنے والے سامائے میں تو اگر آپ اس کمپنی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیپنیٹلی یہاں ایک اچھا آپسن ہو سکتا ہے آپ کے لئے اور اگر آپ ایبریج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ ایبریج کر سکتے ہیں آپ کو اچھا اس کا جو ریٹن ہے وہ ملے گا تو جلی ہم اس کمپنی کے بارے میں جان لیتے ہیں جو کی یہاں پر بنیش ٹوٹین کا سپرٹ دے رہی ہے دوستو اس کمپنی کے نام ہے ارفن انڈیا لیمیٹر ارفن انڈیا لیمیٹیڈ یہاں پر بنیش ٹوٹین کا جو اسپلٹ ہے وہ پروبائیڈ کرا رہی ہے اس کا جو انانسمنٹ ڈیٹ تھا وہ انیس نو دو یار وائس تھا وہیں اس کا جو ایکس اسپلٹ ہے وہ بھی ٹکلیر ہو چکا ہے تو یہاں پر اس کا جو ایکس اسپلٹ ہے وہ چودہ گیارہ دو یار بائی سے اگر آپ چودہ تاریخ سے پہلے اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو جو بنیش ٹو ٹین کا ریس ہو جو ہے اسپلٹ کا وہ مل جائے گا مطلب اگر آپ کے پاس اس کمپنی ایک سے رہیں گے تو دس ہو جائیں گے اور دس رہیں گے تو ہنڈر ہو جائیں گے تو اگر آپ اس کمپنی میں انٹرسٹ ہے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے اور اس کا جو اسپلٹ ہونے والا ہے اس کا فائدہ لینے کے لیے تو یہاں پر اس کو آپ کو انویسٹمنٹ پرپس سے دھیان میں ضرور رکھنا چاہیے تو یہاں پر تیر امپورٹنٹ کمپنیوں کے بارے میں انہیں چاہ نکار دے دی ہے آپ ملتے ہیں ہنگلی ویڈیو میں تب تک لیے گروہ آئے موسیقی موسیقی